ناک آؤٹ راؤنڈ لیکن ہم اس کو ناک آؤٹ راؤنڈ کہتے ہیں اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے کچھ مشکل سوال اور مجھے پورا یقین ہے کہ سوحانہ اور جواد صاحب دونوں سچ کا ساتھ دیں گے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے کوئی ڈپلومیسی آپ نے نہیں دکھانی کوئی مسئلہ سے آپ نے کام نہیں لینا جواد صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے آپ کے خیال میں کس سنگر کو گلوکاری چھوڑ کے سب کچھ کر لینا چاہیے بس گلوکاری نہیں کرنی چاہیے بہت بہت سالی لوگ ہیں ایسے نہیں 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 یہ بھی کل سہی ہے سچ بولنے آپ لگے تھے پھر آپ چھپو گے اپنا ہی کہے سکتے ہیں اچھا ایک اور رول ہے اس پورے اس میں سیگمنٹ میں اس راؤنڈ میں کہ آپ لوگ اپنا نام نہیں لے سکتے چھوڑے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے he can do better she can do better سوال کو ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سنگر گاتے اچھا ہیں گاتی اچھی ہیں لیکن ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے مطلب ریاست کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد ان کی پرفارمنس اچھی ہو سکتا ہے جلدی جواب دے اور انہاں نے ہورشیز ہاں بھی بیٹھنی ہے چلے میں آپ کو options دے رہتی ہوں آپشن دے رہتی ہوں آتف اسلام دانیال زفر علی زفر دانیال زفر دانیال دیکھو سوحانہ کونسی ایکٹریس کے ساتھ آپ کو کام کرنا بہت عذاب لگتا تھا جس میں سوچتی تھی یار یہ میں کہاں بھس گئی ہوں آج سچ بول دو سوحانہ تمہیں میری قسم بتاؤ یہ دن چوپی کر دے گی نام ویسے لینا نہیں شاہیے لیکن ایک ہمارا جو پریویس پروڈیکٹ تھا اس میں کنزا صاحبہ تھی انہوں نے بڑا تنکیا تھا کنزا حاشمی؟ نہیں کنزا ملک کنزا ملک اچھا انہوں نے آپ کو تھوڑا تنکیا مجھے نہیں سب کوئی بڑا تنکیا تھا سب کوئی تنکیا تھا جواد احمد صاحب اگر آپ گلوکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سیاست دان ہی ہوتا کیونکہ میں نے کرنا تھا یہ کام اس لیے دیکھیں سیاست دان ملکہ نہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دان کا نام بڑا خراب ہو گیا جب آپ کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی چلاک سا آدمی سے پیسے ویسے بنانے ہیں جس کام میں آ گیا آپ اگر غربت سے پرشان ہوتے ہیں اردگیت کی دیکھ کے اور آپ خود نہیں میڈل کلاس سے پہلے بڑے ہوں تو اگر آپ کے اندر یہ آ جائے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہمارا بھی فرض ہے تو اس طرح کا سیاست دان جو ہوتا ہے میرے خیال ہے یہ ہی ہوتا ہے جب آج صاحب کسے بھی شعب بچ ہو جائے انہوں نے اپنے لوکان بارش ہمیشہ سوچنا تھی کہ میں کس طرح نہ دیکھا ہم آ سکا جو میں تُس ہر رات سوچ دے ہو کہ میں کسے دے کام نہ آجا کسی لیے وہ خاموش بیٹھی ہے کیوں دے دو مینے دہ سان کرن لگے ہیں بابا سوہانہ کا ساتھ ہو تو میں ایک صدی اور جیسے کہ اے صدی دے انسان دا کی کہ سورے بابا کیوں انہیں جان چڑتا سوہانہ آپ ان کو چھوڑیں آپ میرے بہر میں سوچیں کہ کیڑے آسپیٹل انہوں لے کے جانے سوہانہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں سب سے زیادہ کون سی ایسی ایکٹریس ہیں جو خوشامت کرتی ہیں نہیں یار میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا they all are very good friends with each other چلے کون مسکے زیادہ لگاتا ہے کون زیادہ مکھن لگاتا ہے تو ضرورت کے ٹائم تو ہر بندہ ہی مکھن لگا لیتا ہے آپ لگاتی ہیں کبھی لیٹ ہو جائیں سیٹ پے سوہانہ آپ فرس کریں کہ آپ لیٹ آئی ہیں اور بابا جی جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں آپ کے ڈرامے کے کیسے ان کو آپ منائیں گی سوہانہ اتنی لیٹ کیوں آئی ہو بتاو بابا جی پلیز آج لاس ٹائم بابا جی کتنے پیارے آپ کا ہیل سٹائل کتنا پیار اے خوشامت نہیں اے تا صدا سفید چھو اٹھے بابا جی you are beautiful you look like tom cruise tom cruise نہیں buddha khadoos شاہر شاہر I like this خوشامت اے سوہانہ اے تھوڑی سی اور خوشامت کرو پلیز بابا بابا you are looking at teenager boy یہ ساتھ کے انٹرے سے ریکارڈنگ ہو دی انہا ایکٹری بابا کدھی بھی نہیں ہوتا انہا ایکٹری بھی بے گئی ہو بسے ڈاٹری سوہانہ چلیں ویسے سوہانہ ہمیں اندازہ ہو گیا یہ سب سے زیادہ خوشامت آپ خود ہی کرتی ہیں یہ سب لوگ کرتے ہیں ضرورت پڑھنے سے ایچے نہ کرے آپ جواد صاحب کون تیسا سیاست دان ہے جسے گلوکار ہونا چاہیے مسئلہت سے کام نہیں لے سکتے ڈپلومیسی نہیں دکھا سکتے آپ نے ہمیں نام دینے حمزہ شہباز آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کو سیاست چھوڑ کے گلوکاری میں آ جانا چاہیے ہاں وہ زیادہ شوق رکھتے ہیں گاریں گا رہے ہیں آج کل حمزہ شہباز صاحب آپ سن لیجئے کیا خیالات رکھتے ہیں جواد ایون صاحب آپ کے بارے میں جواد صاحب کیونے نے بھی وہ سیاست چٹے تو میں گانا چھٹا سیاست چھٹے کے چنگا استاد رکھو لے گانا سکھو حمزہ صاحب تسی آئیو کونسٹ پہلا چڑھا ہو جواد صاحب رہیٹ کرنگے جواد صاحب شکر بھی کرنگے کہ تسی سیاست چھٹے تھنگگلے پاس سے آگئے سوہانا اگر آپ کے زندگی پر ایک فلم بنائی جائے تو مین جو لیڈ کیاریکٹر ہے کس لڑکی سے کروا ہوگی کس ایکٹرس سے کروا ہوگی سبا کمر سبا کمر تو ہیرو کا کیا پروگرام ہے بیسے ہیرو کا بھی بتا دیں تاکہ بابا جی کو بھی سچ پتہ چل جائے ہیرو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن بابا جی آپ نہیں ہو سکتے آئے آپ سے میں اپنے فادر کا کریکٹر سکتے ہیں لو بے یہ تھے بڑھ دا جی جن چڑکا کڑکا جن چڑکا جن چڑکا میں نے اپنی بیٹی ترشتہ دے دیا پاس پہلے بڑا پریشانہ اے ہو چی تی میں بینک لوڈ کے بھی آما تم نے میرا دل توڑا خالے چینڈ بھی توڑنی بڑے گستجے تم میرا چینڈ توڑا گے وہ توڑے گی میں تو بہنا ناک توڑا لیکن وہ تو پہلے ٹوٹاو جواد صاحب آپ کے مین میں کیا آتا ہے جب میں ان سنگر کا نام لیتی ہوں آئیم آبیگ موڈل حدیقہ کیانی ایکٹرس آج کل کر رہی ہے ایکٹنگ ہاں جی کورو تولین سوفی سنگر آب دا پروین جی بہت بڑی سوفی سنگر آتف اسلام وہ بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں آج کل تو ایکٹر سنم ماروی صاحبہ بہت ٹیلنٹیڈ اور بڑی نیچرل سنگر ہے دانیال زفر موڈل ایکٹر آوکے جن سنگر کو جواد صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایکٹرس ہیں یا موڈل ہیں یا ان کو ایسنگ ایمبرویمنٹ کی ضرورت ہے وہ گانا گا کے پلیز اپنا وقت ضائع نہ کریں وہ یا تو پھر ایکٹنگ پر فوکس کریں یا پھر موڈلنگ پر فوکس کریں بابے نے بھی کیتی موڈلنگ اچھا دیشتی سابندی بابے دی بڑی مشہور موڈلنگ سی کون سی اے نیری جی شاپ پر پھڑ کے نہ بیجتا سی وہ انہ نے کی موڈلنگ کرنی جو بابے نے موڈلنگ کی تھی کون سی نکل سے بیتر اصل بشیر دی چپل آسف نے پائی چپل ہویا بڑا خجل سوہانا وہ کون سا اکٹر ہے جو جھوٹ بولے تو فوراں پکڑا جاتا ہے اچھلی میں لوگوں کو جج نہیں کر سکتی کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس معاملے میں میں بہت بور ہوں اور یہ سچی بات ہے اچھا چلیں اس کو اس طرح سے کر لیتے ایک اور سوال ہے سیٹ پر سب سے زیادہ گو سپ کون کرتے کہ جب ٹائم ملے تو جی برائیاں شروع تم نے دیکھا اس نے ایسے کیا تم نے دیکھا اس نے یہ کیا نام لینا ہے ہاں افکورس سب لوگ گوسٹ کرتے آئے ابھی کیمرہ بند ہوگا تو بہائنڈ آ کیمرہ بہت سری باتیں ہوں گی سب ہی کرتے ہیں تو یہ سب لوگ کیمرے بندھنے لیکن سوال ہارے کو observe نہیں کرتی اچھا اس کے لیے ون ان اولی بابا اگر تم چاہتی ہو بابے کا گھر بسانہ دو اس کو بیس ہزار مہانہ جی سوالہ نام لے لیں پلیس یہاں نام اور اس میں اتنا سوچ نہیں سکتے چلتے سے کوئی بھی نام جو آپ نے دیکھا ہو ریشم بھی کرتے ہیں ریشم جی گو سپس کرتے ہیں گو سپس کرتے ہیں ریشم جی جب آج ہی اگر آپ اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھیں اس کا ٹائٹل کیا ہوگا اور اس میں کون سے راز آپ کھول دیں گے اپنی زندگی کے ایک بک ہے جو انگلیش میں وہ بیوگری ہے میری وہ ایک خاتون ہے ہما پریس نام ان کا وہ لکھ رہی ہے اس ان انگلنڈ میں اور وہ انہیں لانچ کرنی ہے ہاؤز آف کامنز میں دوسری یہاں پہ ایک اکس پبلیکیشنز ہیں وہ اردو میں لکھ رہے ہیں تو اس میں میں سارا کچھ ہی بتا رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے جو بتانے کے لائک ہے جو آپ نے سچ کہا تھا نا کہ سچ بولنا چاہیے سیاست میں نا جھوڑ نہیں بولنا چاہیے لیکن سچ بھی سارے نہیں بولنے چاہیے اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے تو آپ کئی چیزیں ہیں جو نہ بولنے تو بہتر ہے خاموشی ہاں جی جواد صاحب آپ نے دو کتابوں کا ذکر کیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی ایسی بریکنگ نیوز دے دیں جو ہمارے لیے شوکنگ ہو دیکھنے والوں کے لیے شوکنگ ہو میرا بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے رولنگ کلاس کے ساتھ کیونکہ میں جب میں آیا تھا نا فیلڈ میں ہاں جی تو اس وقت چینل صرف دو تھے ایک پاکستان ٹیلی ویجن تھا اس زمانے میں میری جو انٹریکشن رہی ہے نا وہ تمام لوگوں کے ساتھ رہی ہے تو یہ جو بڑے بڑے نام ہے نا ہاں جی ہو سکتا ہے اس میں عبران خان نواز شریف ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں چلے آپ اگر ویسے اپنی زندگی پر خود ایک کتاب لکھیں تو اس میں کون سے ایسے راز ہیں جو کھولیں گے جو آپ نے اس کتاب میں لکھیں چلے وہ نہ بتائیں ویسے بتا دیں جنرلی کوئی ایسی بات جو ہمیں نہیں پتا دیکھنے والوں کو نہیں پتا میرے بارے میں ہاں جی ایکشلی نا میں نے لائف میں جو کچھ دیکھا ہے نا اپنے اردگرد اور جو میں نے کر لیا ہے سارا کچھ جو دل کرتا تھا کہ یہ ایکسپیرینس کرنوں بھی کر لیا ہے تو سچ بتاؤں تو سوائے اس کے کہ اب میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ کرنوں تو میرا کوئی زندہ رہنے کے وہ خاص دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ عجیب سی ایک عجیب تماشا ہے مجھے بلکہ وہ غالب کا شہر یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو ایکشلی اگر آپ کو بھی بیٹھے خود بھی سوچیں تو آپ نے کیا کر لینا وہ کہتے ہیں پیاز ہے نا پیاز اس کو آپ چھیلتے جائیں چھیلتے جائیں اندر سے پیاز ہی نکلتا آتا ہے تو زندگی ایسے لگتی ہے مجھے ایک خاص جگہ پر جاگے نا وہ ساکت سی ہو جاتی ہے ہر ایک کو سوچنا چیئے کہ وہ ایکشلی دنیا میں اگر آ گیا ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی اس کی قوم ہے کوئی بھی نسل ہے کسی بھی علاقے میں پیدا ہوا ہے وہ کچھ بہتر جو بھی کر سکتے اپنی کی بیسٹی میں اس کو کرنا چاہیے اثر وائز مجھے بے مقصد لگتی ہے زندگی بلکلی آپ کا مطلبہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جائے آرے بابا ہر شخص کو اپنے حصے کی شما جلانی چاہیے انہیں صرف چنگیاں گلہ یاد کیتی ہیں امال ایدہ تغید آنے کی